دوستو سواگت ہے آپ کا آج کی ہماری اس ویڈیو میں دوستو جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ہمارا دیش جیگوار فائٹر ایک کرافٹ کو اپریٹ کرتا ہے لیکن اس ایک کرافٹ کی حال ہی میں ڈیارین 3 اپگریڈ کی گئی تھی جس کے بعد ایسا پتا چلا تھا کہ ابھی نئی اپگریڈیشن کے بعد اس میں جو سسٹمز لگائے گئے ہیں اس کے کارن اس میں جو ابھی رولز روئیس کے انجن لگے ہوئے ہیں وہ انڈر پاورڈ ہو گئے ہیں اور اس ایک کرافٹ کے لیے جروری پاور جنریٹ نہیں کر پا رہے ہیں اس کے بعد ان کو اپگریڈ کرنے کا پلان شروع ہوا تھا اور اس میں نئے انجن لگانے کی بات شروع ہوئی تھی اس کے لیے ہنی ویل کمپنی دورہ بنائیں گے ایک انجن کو چنا گیا تھا جو کی F125 آئین انجن تھا یہ انجن اس ایک کرافٹ کے لیے سوٹیبل تو تھا لیکن اس کے لیے ہنی ویل نے تین بلین ڈالرز کے قریب کی قیمت مانگ لی تھی جو کی بہت زیادہ تھی اور انڈین ایر فورس نے اس اپگریڈ کو اپروف نہیں کیا تھا اس کے بعد ایسی خبریں آئیں تھیں کہ انڈین ایر فورس ابھی جیگوار فائٹر فیلٹ میں نئے انجن نہیں لگانا چاہتی ہے اور اس کے لیے سب ہی پلانس بند کر دیے گئے ہیں اس کے بعد ایسی نیوز آئی تھی کہ HAL نے HTFE 25 انجن کو ڈیویرپ کر لیا ہے جو کی اس سے پہلے HAL نے اپنے ٹرینر ایک کرافٹ میں لگے رشن انجن کو ریپلیس کرنے کے لیے بنایا ہے لیکن یہ کیول ایک ڈرائی انجن ہے یہ کیول ڈرائی تھرسٹ پریڈیوز کرتا ہے یہ 25KN کا ڈرائی تھرسٹ پریڈیوز کرتا ہے اس میں کوئی بھی آفٹر برنر موڈیول نہیں لگا ہے اس کو لے کر ایسی جانکاری تھی کہ اگر اس میں ایک آفٹر برنر موڈیول لگا دیا جائے اور اس کا ایک ری ہیٹ ویرینٹ بنائے جائے تو یہ 40KN سے زیادہ کا تھرسٹ جنریٹ کر سکتا ہے جو کی ہماری جیگوار فلیٹ کے لیے کافی ہے لیکن ابھی تک یہ پلان اوفیشل نہیں تھا پچھلے سال مارچ میں ہی اس انجن کے لیے ایک آفٹر برنر موڈیول کو لے کر ٹیسٹنگ شروع ہو گئی تھی جو کی HAL نے ایک انجن کی اوپر کی تھی اس دیمونسٹریشن نے اس آفٹر برنر موڈیول نے بیسک آفٹر برنر ٹیکنالوجی کو دیمونسٹریٹ کیا تھا لیکن ابھی اس انجن کو لے کر اوفیشل کنفرمیشن آئی ہے کہ ایسی جانکاری ملی ہے کہ HAL نے ابھی اوفیشل ہی ایسا پرپوز کیا ہے کہ وہ HDFE25 انجن کا ایک ری ہیٹڈ ڈیریویٹیو بنا سکتے ہیں جس کو ہماری جیگوار سٹائک اے کرافٹ میں لگایا جا سکتا ہے اس کو لے کر انہوں نے انڈینیر فور سے فنڈنگ مانگی ہے ہمارے HAL دوبارہ بنایا گیا جو ابھی آئی جیٹی ٹرینر اے کرافٹ ہے اس کے ابھی ٹرائلز چل رہے ہیں اس میں ریشن اے ایل ففٹی فائیو ٹربو فین انجن لگایا گیا ہے اس کو ریپلیس کرنے کے لیے HAL نے اپنی انٹرنل فنڈنگ کے استعمال سے HDFE25 اے رو انجن کو ڈیویلپ کیا تھا ابھی جیگوار فائٹر اے کرافٹ میں ٹوین رولز روئس اےڈور ایم کے اے ٹوینٹی ون انجنس لگایا گیا ہیں جو کی ابھی انڈر پاورڈ کنسیڈر کیے جا رہے ہیں کیونکہ جیگوار فلیٹ میں بہت زیادہ کپگیٹس کی گئی ہیں جس کے بعد ابھی یہ اے کرافٹ ہاٹ اینڈ ہیومیڈ کنڈیشنز میں اچھا پرفارم نہیں کر پا رہے ہیں ان میں ہائی پاورڈ انجنس کی کمی ہے جس کے کارن پوری جیگوار فلیٹ میں آپریشنل لیمیٹیشنز آ گئی ہیں جس سے اس فائٹر اے کرافٹ کی افیشنسی کی اوپر اثر پڑا ہے اس کے ساتھ ہی ابھی انڈینیر فورس کے پاس اس فائٹر اے کرافٹ کو آپریشنل رکھنے کے لیے سپیرز اینڈ سپورٹ کی بھی کمی تھی جس کے لیے ابھی انڈینیر فورس نے فرانس اور کتر سے پرانے ائر فریمز کو کھلیدہ ہے جس کے استعمال سے ابھی اس فلیٹ کو آپریشنل رکھا جارہا ہے ایسی ریپورٹ ہے کہ انڈینیر فورس جیگوار فائٹر فلیٹ کو آپریشنل رکھنا چاہتی ہے لیکن کیونکہ اس فائٹر اے کرافٹ کی انڈین کو اپگریڈ کرنے کے لیے ہنی ویل کمپنی نے بہت زیادہ قیمت مانگی تھی تو اس اپگریڈ پرپوزل کو روک دیا گیا تھا لیکن ابھی اس انڈینیر فورس انڈین کے ساتھ اس فائٹر اے کرافٹ کو ہمارا دیش خود اپگریڈ کر سکتا ہے HCL نے خود بتایا ہے کہ HDFE25 انڈین کا جو کور ہے اس کی گروت پٹینشل 52-20% کی ہے جانے کی اس کے تھرسٹ کو بڑھا کر 30KN تھرسٹ تک کیا جا سکتا ہے جو کی جیگوار فائٹر اے کرافٹ کو پاور کرنے کے لیے کافی نہیں ہے لیکن ایسی جانکاری ملی ہے کہ ایک آفٹر برنر موڈیول کے استعمال سے اور اس کے کور میں موڈیفکیشن کرنے کے بعد ایک 40KN کلاس کا انڈین تیار کیا جا سکتا ہے جو کی بہت کم سمیے میں کیا جا سکتا ہے جس کو ہماری جیگوار فائٹر اے کرافٹ میں لگایا جا سکتا ہے لیکن اس کو لے کر HCL کا کہنا ہے کہ اس کو لے کر انڈین ایر فورس انہیں فنڈنگ دے اور اس کے ساتھ ہی اس انڈین کے لیے آرڈرز کو کمٹ کرے جس کے بعد ہی اس انڈین پروجیکٹ کے اوپر کام شروع کیا جائے گا ابھی جیگوار فلیٹ میں جو انڈینز لگے ہوئے ہیں وہ 25 کلو نیوٹنز کے ڈرائی تھرسٹ کو جنریٹ کرتے ہیں اور 37.5 کن کا آفٹر برنر کے ساتھ تھرسٹ جنریٹ کرتے ہیں جو F125 آئین انڈین ہنی ویل کا سلیکٹ کیا گیا تھا وہ 27.7 کن کا ڈرائی تھرسٹ جنریٹ کرتا ہے اور 43.8 کن کا آفٹر برنر کے ساتھ تھرسٹ جنریٹ کرتا ہے لیکن جو HTFE25 انڈین ہوگا اس کا جو 25 کن کا ڈرائی تھرسٹ ویریٹ ہے اس نے 339 رنس core1 کے کمپلیٹ کر لیے ہیں اور 96 رنس core2 انڈین کے کمپلیٹ کر لیے ہیں HTFE25 انڈین ایک آفٹر برنر موڈیول کے ساتھ بھی کیول 40.39 کلو نیوٹنز کا ہی تھرسٹ جنریٹ کر پائے گا لیکن ایسی جانکاری ہے کہ یہ ہمارے ایک کرافٹ کے لیے کافی ہوگا اور اس کے ساتھ ہی اس انڈین کی اپلیکیشنز دوسرے سنگل انڈین ٹرینر جیٹس بیزنس جیٹس اور UAV میں بھی کیے جا سکتا جو UAV 5 ٹن کے وزن والے ہوں گے اس میں اس انڈین کا استعمال کیا جا سکتا ہے اور اس کے ساتھ ہی ایک 9 ٹن کے وزن والے UAV میں بھی ٹوین انڈین کنفیگریشن میں ایسے انڈینز کا استعمال کیا جا سکتا ہے اس انڈین کے ابھی تک کیول دو کور انڈینز ہی بنائے گئے ہیں جو کہ ابھی ڈیویلمنٹل ٹرائلز میں ہیں لیکن اس کو لے کر ایک ڈیفینس انڈریس کا کہنا ہے کہ اس انڈین کے ساتھ بھی ایک پرابلم ہے وہ یہ ہے کہ اگر ایسٹی ایفی فورٹی ٹربو فین انڈین کی ڈیویلمنٹ شروع کر دی جاتی ہے تو اس کی ڈیویلمنٹ اور ٹیسٹنگ میں پانچ سال کا سمجھ لگے گا لیکن یہ پرجیکٹ تب تک کمرشلی اٹریکٹیو نہیں ہوگا جب تک انڈینیر فورس یہ کلیئر نہیں کرتی ہے کہ کیا وہ جیگوار سٹائک فلیٹ کو دوزر چالیس تک اپریٹ کرنا چاہتی ہے یا نہیں اور اس کے ساتھ ہی انڈینیر فورس کو یہ بھی کلیئر کرنا ہوگا کہ وہ اس انڈین پرجیکٹ کو سپورٹ کرتے ہیں یا نہیں ابھی جو ڈی آر ڈیو کی اسوسیٹ لیب جی ٹی آر ای ہے انہوں نے کاوری انڈین کے ڈرائی ویرینٹ کی اوپر کام شروع کر دیا ہے جو کہ 50 کے ان تھرسٹ کلاس کا ٹربو فین انڈین ہے یہ ہمارے گھاتک یو کیا پروگرام کے لیے رائی کاوری انڈین کا استعمال کر سکتی ہے جس کے لیے پہلے سے ہی فنڈنگ دے دی گئی ہے اور جس کے اوپر کام چل رہا ہے اس کو لے کر ان کا کہنا ہے کہ ایک سیپریٹ ایش ٹی ایفی فورٹی پروگرام کو شروع کرنے کے لیے الگ فنڈنگ کی ضرورت ہوگی تو ایسا ہو سکتا ہے کہ اس پرجیکٹ کو نہ شروع کیا جائے لیکن ابھی اس کو لے کر جو بھی ڈیسیجن لینا ہے وہ انڈینیر فورس کو لینا ہے اور ابھی دیکھنا یہی ہوگا کہ کیا انڈینیر فورس اس نئے انڈین کے ساتھ اپنے ایک کرافٹ کو اپگریڈ کرنا چاہتی ہے یا نہیں تو دوستو آج کیسے ویڈیو میں اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگے تو آپ اس کو ضرور لائک اور شیئر کریں جائے ہند جائے بھر موسیقی موسیقی